السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسوہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی کی بیوی بد اخلاق تھی ایک دن کہنے لگی اگر خدا تعالی تمہارے پاس کوئی فتوحات نہیں بھیجتا تو مزدوری کرو اور کسی مزدوری دینے والے کی خدمت کرو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی جنگل میں تشریف لے گئے اور دن بھر عبادت میں مشغول رہے پھر گھر کو لوٹے اور بیوی کے در سے شرمندہ اور پریشان خاطر تھے آتے ہی بیوی نے پوچھا کہ مزدوری کہاں ہے فرمایا جس کی میں نے مزدوری کی ہے وہ بہت سخی ہے میں نے مزدوری مانگنے میں جلدی نہ کی اور مجھے شرم آئی اسی طرح کئی دن گزرے کہ جنگل میں جا کر عبادت کرتے اور رات کو گھر آ جاتے جب بیوی دریافت کرتی تو کہتے مجھے عجرت میں جلدی کرتے شرم آتی ہے یعنی مجھے اپنی عجرت مانگتے ہوئے شرم آتی ہے جب بہت دن گزر گئے تو بیوی نے کہا یا تو ان سے اپنی عجرت لے آؤ یا کسی اور کی مزدوری کرو چنانچہ ان سے وعدہ کیا کہ آج ضرورت عجرت طلب کروں گا اور موافق عادت جنگل کی طرف چلے گئے جب شام ہوئی تو گھر آئے لیکن بیوی کی بدمزاجی سے ڈرے ہوئے تھے جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دھوان اٹھ رہا تھا اور دستر خان چنہ ہوا تھا اور بیوی خوش خوش پھر رہی تھی دیکھتے ہی کہنے لگے تمہارے مستاجر نے کریموں ہی کیسی عجرت روانہ کی اور اس کے قاسد نے مجھ سے کہا کہ حبیب سے کہو کہ عمل میں زیادہ کوشش کرے اور یہ سمجھ لے کہ ہم نہ ہونے کی وجہ عجرت میں تاخیر نہیں کرتے ہیں نہ بخیلی کی وجہ سے اپنی آنکھیں تھنڈی اور دل خوش رکھے پھر انہیں چند توڑے دیناروں کے بھرے ہوئے دکھائے یہ دیکھ کر حضرت بہت روئے اور فرمانے لگے یہ عجرت اس نے بیجی ہے جس کے ہاتھ میں اسمان اور زمین کے خزانے ہیں یہ سن کر بیوی نے بھی توبہ کی اور قسم کھائی کہ پھر کبھی انہیں ایسی تکلیف نہ دے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں بھی تعلق اپنا عطا فرمائے دوستو اسی طرح جوہر لال کے والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا تھا نوابوں جیسی پروش کی تھی کیمرہ یونیورسٹی میں تعلیم دلائی اور جب وہ بیر سٹر بن کر ہندوستان واپس آگئے تو انہیں آل آباد میں اچھے کلائنس لے کر دیئے لیکن جوہر لال نہرو کیمون اس ذہنیت کے مالک تھے وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے والد نے بہت سمجھایا مگر جب دال نہ گلی تو انہوں نے ایک دن جوہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ جوتے اور سگار نکالے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیئے اور ان کی جگہ خدر کے دو پیجامے اور تین کرتے لٹکا دیئے اور آل سے بنی ہوئی جیسی جوتی رکھوا دی جوہر لال کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا گیا فرش پر خردری دری اور موٹی چادر بچھا دی اور خانسہ ماں کو حکم دے دیا تم کل سے صحفزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا جوہر لال نہرو نے جب اپنی کمرے کے یہ حال دیکھا تو رات کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے بڑے نہرو صاحب اس وقت سٹاڈی میں ٹال سٹائی کا ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے بیٹے نے پوچھا آپ مجھ سے خفا ہیں موٹی لال نے کتاب سے نظریں اٹھائی اور نرم آواز میں جواب دیا میں تم سے نراز ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا چھوٹے نہرو نے پوچھا پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا والد نے بیٹے سے کہا صحبزادے تم نے جو راستہ چونہ ہے اس میں جیل بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں میں چاہتا ہوں تم آج ہی سے ان تمام چیزوں کی عادت ڈال لو جو اس راستے میں تمہیں پیش آنے والی ہیں دوسرا یہ کہ غریب کے پاس احتیبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا لہذا یہ انتہائی سوچ سمجھ کر دوسروں پر احتیبار کرتے ہیں تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خود بھی عام آدمی ہونا چاہیے تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کروگے تو تم پر کوئی احتیبار نہیں کرے گا میں نہیں چاہتا دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے چنانچہ تم آج سے وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے اور تم اتنے پیسے ہی خرش کروگے جتنے غریب کی جیمیں ہوتے ہیں جوہر لال نہرونے والد کا ہاتھ چومہ اور پھر مرنے تک خدر کے کپڑے اور دیسی جوتے پہنے اور غریبوں جیسا سادہ کھانا کھایا ہمارے ملک کا سب سے بڑا عالمیاں ایسی لیڈرشپ کا فقدان ہے پوری دنیا میں لیڈروں کا تعلق عموماً بڑے گھرانوں سے ہوتا ہے یہ عالی تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں ان کا گلوبل ایکسپوزر بھی ہوتا ہے اور یہ اندر سے رجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو یہ سادگی اور غریب پروری کا تحفہ ساتھ لے کر آتے ہیں یہ پیام عام آدمی کی صرف باتیں نہیں کرتے یہ عام آدمی نظر بھی آتے ہیں مگر ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے ہم ڈرائی پیلکٹس کے ایک خوفناک جہڑ میں گھوتے کھا رہے ہیں ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں لیکن ان کے لیڈروں کا لائف سٹیل اور ان کی شخصیت ان کی باتوں سے میچ نہیں کرتی ازاروں کنال کے بنگلوں اور فام ہوسز میں رہنے والے کئی کئی لاکھ مہانہ تنخواہ اور دنیا بھر کے مراعات اور پروٹو کو لینے والے بیرون ملک بڑے گھر اور پینک بیلنس رکھنے والے بلٹ پروف گاڑیوں اور جہاز اور ہیلی کیپٹرز کو گلی کے موٹر سیکل کی طرح استعمال کرنے والے ہمارے تمام حضراء آزم ایک غریب ملک کے رہنما نہیں ہو سکتے اگر رہنما لینا ہے تو غریب عوام سے لیں جو عام شہریوں کی طرح پانچ سات مرلا کے گھر میں رہے جرمن چانسل اینجلہ کی طرح دو تین سوٹوں اور ایک ہی کوٹ کے ساتھ پانچ سالہ دور اقتدار پورا کرے لیکن دنیا بھر میں کروڑوں ہی لوگوں کو اپنے کردار سے اپنا گرویدہ بنا لیں باراک اوبامہ کی طرح صدارت سے فارغ ہو کر کرایہ کا مکان ڈھونتا پھرے لیکن یہ کب ہوگا پاکستان میں تو نہیں دکھائی دیتا تنہائی میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں کے لیے رہنما تھاری ڈاکٹر نے مجھے بلٹ ٹیسٹ کی روپورٹس بتائیں تو مجھے دھشکہ لگا جس کا خدشہ تھا وہی ہوا مجھے لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا گھر آتے آتے میں سوچتا رہا بیوی کو کیسے بتاؤں گا بچوں کو کیا کہوں گا گھر پہنچ کر میں نے سیف میں سب روپورٹس چھپا دی بیوی پوچھتی رہی میں نے کچھ کہہ کر کچھ نہ بتایا یہ کہہ دیا کہ سب نارمل ہے اور کال دیا رات کھانے کے بعد واق کرنے نکلا تو دل بن سا ہونے لگا کس کا دل کرتا ہوگا کہ یہ چمکتی دھمکتی روشنیاں یہ چہل پہل یہ ہنسی یہ قہ قہ چھوڑ کر جانے کا پیاری بیوی پیارے پیارے بچے چھوڑ کر کیسے جاؤں گا ایک لمبی پتلی سی اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا میں چلتا رہا اور سوچتا رہا حتیٰ کہ قبرستان آ گیا قبروں کے قطبے جیسے مجھے بلانے لگیں میں بیچ کے اونچے نیچے راستے پر چلنے لگا قبریں خاموش تھی لیکن کیا ان کے اندر واقعی خاموشی تھی ایسا سناٹا پہلے دیکھا ہوتا تو خوف سے میری جان نکل جاتی لیکن آج دل بے خوف سا تھا بلکہ ان چپچاب بڑے مکینوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی کچھ چھوٹی کچھی بڑی قبریں کچھ پر مردوں کے نام کچھ پر عورتوں کے غلام مصطفی بن غلام محمد مرہم جوید اسلم چہدری مختار خان آنسا الفت بطول خورشید انور بے کمرزیہ سلطانہ ماریہ احمد بنت محمد وارز میں نام پڑھتا آگے پڑھ رہا تھا کچھ کتبوں پر آیات درج تھی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر اداسی برے شیر تھے بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا سر رات کافی ہو گئی ہے گھر چلنا چاہیے میرے خیال میں اب جانا چاہیے یہ میرے ڈرائیور کی آواز تھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا میری چم چم کرتی کار چاندری میں نہائی ہوئی تھی ہوں کیا فیدہ اب اس کار کا سب کچھ تو میرے بیوی بچے لے جائیں گے میرے ہاتھ کیا آئے گا میں بڑی خود غرصی سے سوچتا گیا ساری زندگی کماتے کماتے ہی گزر گئی اب یہ گھر بنا لوں اب پراپرٹی خرید لوں اب بچوں کے لیے نقدی زیور اکٹھا کر لوں اب بیوی کا بینک بیننس بھرنا ہے بس یہی میری ترجیحات تھی گھر گاڑی موبائل سب کچھ تھا میرے پاس بس سکون نہیں تھا اس سکون کے خاطر میں بیوی سے چھپ کر گندی ویڈیوز دیکھتا تھا دنیا کے سامنے میں نیک تینت اور سری متباہ تھا ہلکی سی داڑی بھی رکھی ہوئی تھی نماز روزہ بھی قضا نہ کرتا تھا لیکن میں اندر سے بہت بدنیت اور بدبودار شخص تھا جب بھی میں اکیلا ہوتا فوش موویز دیکھنے لگتا یہ لط مجھے نو عمری سے پڑ گئی تھی باوجود کوشش کے میں عادت نہ چھوڑ سکا تھا شاید یہی وہ چیز تھی جس نے میری زندگی اس کے سکون کی چادر یک سر کھینچ لی تھی آہ اچانک میرے پاؤں کے نیچے ایک نوک دار پتھر آیا تو میں لڑ کھڑا گیا یقدم میری ساری سوچیں غیب ہو گئی پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی کھڑا قبروں کو دیکھتا رہا پھر اچانک میرا دل کیا کہ کاش کوئی قبر والا مردہ زندہ ہو جائے اور مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا ہوا جب وہ قبر میں جا کر لیٹ گیا اور اس کے سب رشتے دار قبرستان کی وحشت سے بیزار تیز دید قدموں سے واپس چلے گئے تو اس پر کیا بھی تھی لیکن میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا یہاں سب خاموش تھے چپ چاپ اپنی اپنی جزا سزا میں مگن تھے اچانک میری نظر ایک کچھی جھونپری پڑ پڑی دیئے کی روشنی پردے کے پیوان سے بہر جھانک رہی تھی یہ یقیناً گورکن کا مسکن تھا بابا جی نہ جانے آپ نے کتنی قبریں کھو دی کتنوں کے اخروی انجام آپ کو معلوم ہو گئے بس مجھے کوئی نصیت کر دے میں نے چمکتی پیشانی والے بابا جی سے کہا میرے لہجے میں کینسر زدہ انسان کی بے بسی تھی پتر سچے رب کی سچی اطاعت ہی کام آتی ہے اور کچھ یہاں کام نہیں آتا بس تو اکیلے میں رب کی اطاعت کرنا سیکھ لے جب تو اکیلی قبر میں لیٹے گا تو وہ رب تیرا ساتھی بن جائے گا بابا جی نے کہا اور دیا تیز کر دیا اپنے تاک کا بھی اور شاید میری امید کا بھی سر آپ یہاں ہیں میں پریشان ہو گیا تھا میرا ڈرائور مجھے ڈھونڈتے بابا جی کی کٹیا تک آ گیا تو میں نے بابا جی کو سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا آیا جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی کچھ قبروں کے مکین مسکرا مسکرا کر بابا جی کے لفظوں کی تائید کر رہے تھے وہ خوشتے اور چہچہا رہے تھے باقی قبروں کے مکین حسرت و یاس کی تصویر تھے وہ اپنے کفن نوچ نوچ کر چلا رہے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی کوئی مددگار نہیں تھا اللہ اکبر دوستو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکییں ہوں گی تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دیں گے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں کے نشانیاں بتائیے ہمارے لئے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جل یعنی زہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے اور رات کی عبادت میں اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو یعنی تم لوگوں کی طرح ہی قیام اللیل کیا کریں گے یعنی تم لوگوں کی ہی طرح رات کو تحجد پڑیں گے لمبا قیام کریں گے رکوع کریں گے سجود کریں گے تلاوت کریں گے لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کر لیں گے انہیں استعمال کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بچائے دوسروں تنہائی کے گناہ بہت خطرناک ہیں اگر ہو جائیں تو اللہ سے توبہ کریں اور کوشش کریں اللہ سے مانگیں کہ یہ عادت چھوٹ جائے اللہ معاف کرے یہ عادت چھوڑنا آسان کام نہیں ہے لیکن اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ مضبوط کریں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اس گناہ سے بچا ہمیں گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں تو جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو پھر اللہ کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے اللہ آپ کے لئے دروازی کھولے گا اور دوستو اللہ سے ہر وقت جڑتے رہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شرک کمٹ لازمی کریں اور اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں دوستو کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تک تک کے لئے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیئی